اسلام علیکم سر دوستوں میں میری طرف سے آج کو جو میرا ٹاپک ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے جو کہ برسلہ کا کمپنی کی بنی پروڈیکٹس ہیں اس کا ایک پارٹ جو تھا وہ پری ڈیس بوسٹر کے اوپر تھا اور بوسٹ ایکس وائف کے اوپر تھا اور فورس بارہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں اور ان تینوں کا فنکشن جو ہے وہ اڑھانے سے پہلے برس کو دی جانے ہوئے چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر تھا اب یہ پارٹ ٹو جو بنا رہا ہوں یہ میں ریکاوری کی طرف جا رہا ہوں اس کے اندر جو ہے یہ ایک گلوکوز بائٹم میں نے یہ بھی واپسی بسنبال کے توپر دیا جا سکتا ہے ہیمولیٹ فورٹی ہے اس کا بھی استعمال ریکاوری کی طرف ہے اور تیسرا جو ہے ریکاوری کیپسول وہ بھی برس کو ریکاور کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو آج سے جو ٹاپک ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں ریکاوری کیپسول ریکاوری کیپسول میں بیسکلی کیا ہے اس میں جنوروں سے بنائے گی پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے پروٹین ہوتی ہے بہت زیادہ جو جنوروں سے ایکسٹریک کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انہرچی ہوتی ہے ڈائیجیسٹر سسٹم کو بہتر کرتی ہے بیسکلی وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے ریکاوری کے طور پر ٹھیک ہے وہ آپ اسعمال کر سکتے ہیں ریکاوری کیپسول وہ ہمارے آئے کبوتر کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی ہے اور جو ویکنس ہوتی ہے ویکنس کو دور کرنے کے لیے جسم کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اندر ڈائیجیسٹر انزائن بھی موجود ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آنتوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے حازمے کو بہتر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ جسم میں انرجی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کمزوری کو دور کر رہا ہوتا ہے تو یہ ریکاوری کیپسول کافی جو ہے بینیفیشل چیز ہے ہمارے برڈز کے اندر لیکن یہ ریسر کا ہے یعنی کہ ریس کھیلنے والے کبوتروں کے لیے ہے وہ کبوتر ہمارے کبوتروں سے ڈبل جسم کے ہیں ٹیک ہے اگر ہمارا برڈز میکسیمم تین سو گرام تک جاتا ہے تو ریسر کبوتر پانچ سو چالس سو پانچ سو گرام کا نارمل ویٹ ہے کبھی کبھی سے اوپر بھی چلا کرتا ہے تو جب آپ ریس کھیلنے والے کبوتروں کی پروڈکس ہائی فلائر لو فلائر میں یوز کرو گے تو بہت سو سمجھ گئی 50% ڈاؤن کر کے یوز کرو یا تیسرا حصہ دو جتنا کام دوگے وہ بھی پورا پورا کام کرے گا ٹیک ہے اور بہتر کیونکہ ہمارے برڈز کو یہی ریکوائرمنٹ ہے تو ریکاوری کیپسول کی طرف آگے چلتے ہیں یہ جو کیپسول ہے یہ آپ اگر ہائی فلائر لو فلائر کی طرف آؤ تو آپ اڑنے والے برڈز کو دے سکتے ہو آپ سے ریکاوری کے طور پر فورا نہیں دینا فورا آپ بیسک پانی ساتھے پانی سے سنبھال کر کے بیسک اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ جو ہے نا تقیبا ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے جب کبوتر کا سانس بلکل نارمل ہو جائے اس کا جو تھکاوٹ اتر جائے اور کبوتر بلکل ریلیکس ہو اس صورت میں نہیں دینا جا اس کی ہارڈ بیٹ بہت تیز ہوئی ہے بہت ڈر اور بہت خوف میں ہے اس تائم بھی چیز نہیں دینی اس جب ویسے اسٹمک کام نہیں کرتا تو لہٰذا جب برڈز آ کے بیٹھتا ہے اس کو تقیبا ایک گھنٹے کے بعد خوراک دی جاتی ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب تک کبوتر بلکل ریلیکس نہیں ہو جاتا اس سے پہلے پانی سے سنبھال لیا جاتا ہے اور پانی سے برڈز کو جو ہے ریکاور کی جاتا ہے تاکہ پانی لے کے حسم کرے جب بھازمہ سیٹ ہو بٹھے ٹھیک مار ہے تو پھر آگے جا کے آپ اس کو کچھ دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو ریکاوری کیپسول آپ ایک گھنٹے کے بعد آپ دے سکتے ہو ایک گھنٹہ ہے ڈیڑھ گھنٹہ کر لو دو گھنٹے کر لو ٹھیک ہے اگر ہائی فلائر ہے لو فلائر ہے اس کو جو ہے نا آپ تین کبوتر ہے پانچ کبوتر ہے تو ایک گھنٹہ پانچ کبوتروں تک دے سکتے ہو سات کبوتروں کو دو گھنٹہ جو ہیں وہ خوراک میں رگڑ کے دے دو یا آپ کسی طریقے میں اس چیز میں بانی میں مکس کر کے دے دو ٹھیک ہے پانی بنا کے دے دو تو آپ اس طرح بنا کے دے سکتے ہو تو اس میں کیا ہے کہ جسم کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن آپ نے ہلکی ڈوز میں دینا ہے تو یہ چیز اچھی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ایکسپینسیو ہے بہت زیادہ لیکن پھر بھی جو ہے نا آج پر ان کا استعمال زیادہ ہے اور بہت سے دوستوں نے ریکویش کی تھی کہ آپ اس ٹاپی پر ویڈیو بناو لہذا اس کے بھی میں نے ریکاوری کیپسول کے اوپر ویڈیو بنائی تو جو ریکاوری کیپسول ہے وہ آپ اس طریقے سے دے سکتے ہو دوسرا اس کا کہاں پہ فائدہ ہے جب بھی کبھی آپ کے کبوتر بیمار ہوئے ہیں بیماری سے نکر رہے ہیں اور آپ نے کوئی انٹی پیٹس استعمال کیا کبوتر کافی ڈسٹربرز میں سے اور جب آپ وہ ٹھیک ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کبوتر بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ ریکاوری کیپسول کو ان کو اس کو خوراک میں بنا کے دے دو یا جیسے بھی پانی میں گول کے ان کو دے دو تو کبوتر کا بیٹ پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یا بھی کہو کہ کمزور کبوتر بیمار کبوتر جو بیماری سے نکر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھا رہے ہیں دن میں دن ان کو ریکاوری کیپسول کے اوپر لے کے آوگے تو فوراں اپنا جسم بنا لیں گے اور جلدی ان کا بیٹ بڑھے گا کیونکہ اس میں جو پروٹین ہے وہ جسم پورا کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہے اور جو لوگ لمبا کھیلتے ہیں یعنی کہ جو لوگ نے یارہ پھڑ کر اڑھانی ہے زیادہ اڑھانی ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ان کو کافی فنکشن میں لوگ اس کا اچھا ہے کہ وہ جسم مینٹین رکھے گا جسم بڑھتا جائے کیونکہ ہمارا کبوتر جیسے سے اڑھتا ہے بیٹ ڈاؤن کرتا ہے تو یہ سنبھال کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آئے کبوتر کو ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے کے بعد جانا ریلیکس ہو جائے آپ اس کو دے دو تو وہ چند گھنٹوں میں بلکل اپنا بیٹ مینٹین کر لیتا ہے انرجی بڑھ قرار کر لیتا ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ دینا چاہو تو دوسرے دن بھی دیے سکتے ہو لیکن ہلکی ڈاؤز میں جتنا ہلکہ ہاتھ رکھو گے ایک اپسول کو تین کبوتروں میں پانچ کبوتروں لے جاؤ گے تو اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا بارڈز کے جسم کے اوپر ٹھیک ہے ہمیں بارڈز کو اس چیزیں ہلکی میں داوید شریع ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا بارڈز ان چیزوں کے وجہ سے جو ہے نا اس کی جسم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے ہر وہ چیز جو ایکشن کرتی ہے ٹھیک ہے بارڈز کو دینے کے بعد اس کی باڈی پر ایکٹ ہوتا ہے فرق پڑتا ہے تو وہ رییکشن بھی کرتی ہے وہ سائٹ ایفیک بھی پیدا کرتی ہے یہ ویٹمینز ہیں اس کے اندر کیا ہے ریکاوری کیپسولز میں کیا چیزیں ہیں امینو ایسیڈ ہیں ملٹی ویٹمین ہیں ٹھیک ہے اور منرلز ہیں ٹھیک ہے اور یہ سائٹ چیزیں موجود ہیں تو یہ بیسکلی ویٹمینز اور یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں سائٹ ایفیک بھی پیدا کرتی ہیں لہذا آپ نے ہلکی مقدار میں اور لائٹ ڈوز میں یوز کرنا ہے ریکاوری کیپسولز کے بعد دوسری چیزیں جو کبوتر کو ریکاوری کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ گلوکوز ویٹمین ہیں یہ جو لبا میرے پاس ہے یہ گلوکوز ویٹمین ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پاورڈر کے فارم میں بھی ہوتا ہے اور کیپسول کی فارم میں مل سکتے ہیں تو عام دوبار پاورڈر کی فارم ہوتا ہے گلوکوز ویٹمینز کیا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ آپ کبوتروں کو گرمی میں سمبال کے لئے استعمال کرتے ہیں جب گرمیاں ہیں ٹمبرچرز زیادہ ہے تو اس کا فنکشن اچھا ہے یعنی کیونکہ اس میں گلوکوز بھی ہے تو برس کو گرمی میں بچانے کیلئے یہ اس کا زیادہ زیادہ اچھا ہے تو ان چیزوں کے اوپر طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے سب کچھ ان کے اوپر منشن ہوتا ہے آپ نے پھر طریقہ استعمال کے حساب سے چلنا ہے مقصد یہ ہے میرا کہنے کا جہاں پر اب اس کے میں کیا ہے اس کو دس گرام ٹھیک ہے ایک چمچ ایک لیٹر دو لیٹر ایک دیل لیٹر پانی میں ڈال کے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ ریسر برس کی ہو رہا ہے آپ اس کو ہاف کر لو آپ کے پانچ سات کبوتر ہیں تو آپ ایک گلاس پانی میں بنا لو ہلکی میں در میں ڈال لو ٹھیک ہے اب ایک چمچ ایک لیٹر پانی کے لیے تو آپ پھل ڈال لو اس حساب سے اڈریسٹ کر لو تو یہ کیا کرتا ہے یہ کبوتر کو آئے کبوتر کو ریکاور کرتا ہے بات وہیں پہ آ جائے گی تھوڑا ریسٹ کر کے دینا ہے پورا نہیں دینا کبوتر ریلیکس ہو جائے باڈی تیمبریچر نارمل ہو جائے پھر آگی دینا تو یہ کبوتر کو سنبالتا ہے تو یہ گرمیوں میں تیمبریچر جب فورٹی سوپر جاتا ہے تب اس کا ذریعہ اچھا ہو کیونکہ اس میں گلکوز ہوتا ہے اس کا فنکشن اچھا ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے وہی ہی ہیمولیڈ فورٹی ہے ٹیک ہے ہیمولیڈ فورٹی بیسیکلی یہ بھی ریکاوری کے طور پر اسعمال ہوتی ہے یہ دبل فنکشن ہے اس کا یہ برڈز کو دیا جاتا ہے بوسٹ ایکس فائف کے ساتھ بھی جب آپ نے برڈز کی نرچی بڑھانی ہے تو ہیمولیڈ کو اس کے ساتھ بٹیش کر کے دے سکتے ٹیک ہے یہ یہاں پہ بھی کام کرتا ہے اسی کو اٹھا کے ریکاوری کے ساتھ لگا تو یہ ریکاوری کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اس کے اندر بسیکلی کیا ہے اس کے اندر جو ہے اب بھی کہہ لو کہ ایسے بٹمینز ہیں جیسے ایکٹرولائرز ہیں ایسے چیزیں ہیں جو سپورٹیو سپورٹ کرتے ہیں برڈز کو خود یہ ریکاوری کے طور پر استعمال ہوتا ہے برڈز کو آئے سنبالتا ہے نمکیات ہوتے ہیں اس میں مادنیات ہوتے ہیں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو برڈز کو پاؤں پر کھڑا کرتی ہیں لیکن یہ ان چیزوں کے ساتھ بھی سپورٹ کرتی ہے ٹیک ہے بوسٹ ایس فائز کے ساتھ دے دو تو بوسٹ ایس فائز فنکشن کو بہتر کر دیتی ہے اس کو اٹھا کے ریکاوری کے ساتھ لگا دو تو ریکاوری کا فنکشن اچھا کر دیتی ہے تو یہ ہیمولیڈ فوٹی جو ہے یہ بھی ریکاوری کیپسول ہیں یہ اگر آپ ریبرز کو دینا ہے ٹیک ہے سنبالنے کے لیے تو اگر فرض ملاب کی کوئی ریس ہے چھوڑا بنا دن پہلے اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہلکا پھلکا پھر پھر آہستہ اس سے آگے جاتے ہیں اور ریس فرائے دن سے پہلے بھی اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی وہی چیز ہے ٹیک ہے اور پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں اور واپسی پہ سنبال کے دوپر بھی دے سکتے ہیں تو اس کا فنکشن جو ہے وہ برز کو سنبالنے کے لیے سنبال ہوتا ہے ہمولیڈ فوٹی یہ بھی برز سے لگا کمپری نہیں بنائی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں آج کے جو ٹاپک تھا وہ ریکووری کی طرف تھا اور یہ جو پروڈیکٹس ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ان کا تعلق بھی ریکووری کی طرف ہے ٹیک ہے اس کے اندر نمبر ون ہمولیڈ فوٹی نمبر ٹو گلوکوز بائٹامن اور نمبر تین جو ہے ریکووری کی اپسوز یہ تینوں کا فنکشن سہم ہے آپ ان میں سے کوئی ایک پروڈیکٹ ایک ٹائم پہ یوز کرو زیادہ بہتر ہے ٹیک ہے کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوتا وہ سب کچھ ایک ساتھ کہا رہے ہوتے ہیں لہٰذا ویڈیو بنانے کا مقصد کہ ان تین اچھی پروڈیکٹس میں سے کوئی ایک پروڈیکٹ آپ یوز کر سکتے ہو لے کے رکھ لو اور رہا لوگ ملکے بھی لے سکتے ہو اور سارے استعمال کر سکتے ہو تو یہ اس طریقے سے بھی کمبینیشن بنا کے بھی آپ لے سکتے ہو بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو لیکن انڈ میں ریزلڈ موسی لوگوں نے نکالا یہ کسی کام کی چیزیں نہیں یہ بیکار چیزیں ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اوڑوز استعمال کی زیادہ مقدار دینا شروع کر دی ایک ایک اپس ہو لیکے کبوتر کو دینا شروع کر دی چند ہی دنوں میں کبوتر چوک ہو گے کبوتر نے پروازے چھوٹ دی کبوتر بلکل ہڈ آرام ہو گے بلکل بیکار ہو گے ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے یہ چیزیں ریسر بڑھ کے وہ تو سمجھ آتی ہے انہوں نے آکر رکھنا ہے بیوافسی میں آکر بیٹھ کے ریس کھیلنے کے بعد ان کو یہ چیزیں دے دو اس کے بعد خوست ہے ایک ہفتہ انہوں نے ریسٹی کرنا پندہ دن ریسٹی ریس کھیلی کھیلی تو ان کا ریسٹ ہے ان کو یہ چیزیں دو وہ کبوتر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ ہم نے اگلے دن پھر بیجنا ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دینے میں احتیاط کرنی ہے ابردوز کریں گے تو ہمارا کبوتر جڑ جائے گا جب میں نے ان چیزوں کو استعمال کیا مجھے بھی ہمیں بھی شروع میں یہی مسئلہ ہوا ہمارے بڑھ نے اڑنا چھوڑ دیا جو اڑا تھا اچھا اڑا تھا وہ اڑنا چھوڑے کبوتر ایسا ہوگے پانچ شے گھنٹے کے بعد اسمان سے یارہ بارہ مجھے دن کو بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد کبوتر مستی شروع کر دیں تھاپے مار رہے مستی کر رہے اس کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ اڑ کے آئے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پھر اڑ سکتا تھا ٹھیک ہے وہ دوبارہ اڑنے جو کا اس کی ہمت ہوتی تھی مسئلہ کیا تھا ان چیزوں نے برڈز کو جوڑ دیا تھا برڈز پوری طرح پرواز کر کے نہیں آتے تھے جب بھی جادے سے تو پانچ شے گھنٹے میں بیٹھ جاتے تھے ان چیزوں کو ہم اوڑ ڈوز یوز کر رہے تھے جب ہم ان کو ہلکا آت رکھ دیا بہت ہلکا ہلکا ٹچ دینا شروع کر دیا تو اب بیریفیٹ سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے تو ان کا بیریفیٹ بہت لائٹ ڈوز میں تو لائٹ ڈوز میں لے کے چلو گے تو فائدہ ہے اوڑ ڈوز میں یہ چیزیں ٹھیک اچھی بنی ہیں ایک اچھی پروڈکٹ اچھی کمپنی نے بنائی ہے مگر وہ ریسر کے لیے بنائی ہے تو آپ کو ہائی فلیل لو فلیل کو دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بہت لائٹ رکھ کے استعمال کرنے پائدہ بہت ہے ان کے اندر لیکن طریقہ استعمال پتا ہوگا تھا سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ